علیزہ ٹاؤگ کے معزز سامین کو علیزہ کامل کا سلام دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ آج کا سپیشل تھنکس مسٹر محمد حارس کا جن کا تعلق سرگودہ پاکستان سے ہے اور مسٹر آکف کا جن کا تعلق چنیوٹ پاکستان سے ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ دو چانل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف شروع کرتے ہیں آج کے کہانی اپنی ماں کی باتیں سن کر مینا کے سر پر آسمان گرا تھا وہ مینا کا سودہ سیڑ سے تیہ کر آئی تھی چند راتوں کے عوض اسے دھیر سارا پیسہ ملا تھا اور اب وہ چاہتی تھی کہ مینا اس کی بات مان جا اور جب تک مالکن نہیں لوٹ آتی وہ اس کے شوہر کی راتیں رنگین کرے سودیلی ماں اس حد تک گر جائے گی اس نے فاخرہ کو سمجھانے اور احساس دلانے کی بہت کوشش کے مگر فاخرہ کے سر پر ان پیسوں کا بھوت سوار تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی بھوک سے بھی لگتے معصوم بچوں کے فاقر جب برداشت سے باہر ہوئے تو فاخرہ نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاک لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی ٹھانے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی زبردستی ایک دو گھروں میں نوکرانی کا کام دلوا دیا حالانکہ اس کی بیٹی مینہ ابھی سترہ برس کی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بالکل حق میں نہ تھی مگر ماں کے آگے اس کی ایک نہ چلے اور مجبوراں وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جانے لگی پھر وہی ہوا جس کا مینہ کو ڈر تھا جس بنگلے میں وہ کام کرنے گئے وہاں کے مالک کی مینہ پر نیت خراب ہو گئے مینہ نے اس کی نصروں سے بچنے کے لیے کام چھوڑنا چاہا مگر ایک روز اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اس نے اپنی ماں کو اس مالک کے ساتھ وہ گرمیوں کے لمبے اور سخت ترین دن تھے ایک طرف بڑے بڑے گھروں کے امیر لوگ اپنے کمروں میں ایسی لگائے مزے سے سو رہے تھے ان کے لیے شدید گرمی بھی کوئی مائنے نہیں رکھتی تھے تو دوسری طرف اسی سلکتی جھلساتی گرمی میں غریب لوگ روزی کمانے کے خاطر نکلے ہوئے تھے اور گرمی کی شدت برداشت کرنے پر مجبور تھے فاخرہ بھی انہی میں سے ایک تھے اپنے معصوم بچوں کی بھوک نے اس کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب اتنی شدید گرمی میں نکل کر کام ڈھونٹے ہوئے وہ اپنے نصیب کو بری طرح کوس رہی تھی وہ چاہے جتنی بھی سنگدل ہو جاتی اپنے بچوں کے لیے اس کا دل موم سے بھی زیادہ نرم تھا یہی وجہ تھی کہ بیوہ ہونے کے بعد آج وہ اپنے بچوں کی بھوک سے تنگ آ کر کمانے نکلی تھے کیونکہ وہ روز اپنے بچوں کو خالی برطن کھڑکا کر بہلا بہلا کر تھک گئی تھی اتنے دنوں کی بھوک نے ان معصوموں کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا خود فاخرہ بھی اب خالی پیٹ جینے کے قابل نہیں رہی تھی شوکت کی موت کے بعد چند دنوں میں ہی گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے اس کا شوہر شوکت کوئی اچھی نوکری والا تو تھا نہیں کہ کوئی بینک بیلنس بنا جاتا وہ تو ایک ورکشاپ میں معمولی سا میکینک تھا لیکن اچھا کما لیتا تھا ویسے بھی فاخرہ نہ تو شکر گزار عورت تھی اور نہ ہی بچت کر کے جمع کرنے والی تھی ورنہ شوکت کی کمائی اتنی تو تھی ہی کہ اگر فاخرہ چاہتی تو بہت کچھ بچا سکتی تھی مگر فاخرہ کو تو عیش کی زندگی چاہیے تھی شوکت جتنا بھی کماتا فاخرہ کو کم ہی لگتا تھا وہ شوکت سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرتی تھی اور شوکت کے پاس فاخرہ کی فرمائش ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ فاخرہ کے بقول بڑی عمر عام سے شکل اور ایک بیٹی کے باپ شوکت کی بیوی بن کر اس نے بہت بڑا احسان کیا تھا ورنہ تو اس کو رشتوں کی کمی نہیں تھے ان باتوں سے شوکت دب ساجاتا تھا کیونکہ یہ سج بھی تھا فاخرہ خوبصورت اور کم عمر تھے ایسے میں شوکت جی جان سے اپنی کم عمر خوبصورت بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا مگر فاخرہ اسے کبھی راضی نہیں ہوئی ہمیشہ لڑتی تھی انہی لڑائیوں سے بچنے کیلئے شوکت نے اور کام شروع کر دیا وہ ہر حال میں فاخرہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا کیونکہ فاخرہ لاکھ بری سہی مگر اس کی بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھی اور شوکت کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کو سوتیلی ماں والا عذاب نہیں جھیلنا پڑا تھا جو اب جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ رہی تھے دن فاخرہ کے لیے اچھے مگر شوکت کے لیے بہت تھکانے والے گزر رہے تھے جب ایک روز روڈ بناتے ہوئے شوکت کو چکر آئے اور وہ لہراتے ہوئے گر گیا شوکت کے ساتھیوں نے شوکت کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس کی موت وہیں لکھی تھے اس لیے اسے کوئی نہیں بچا سکا اس کی موت نے فاخرہ کی صحیح معنیوں میں آنکھیں کھولی تھی وہ جو کبھی بھی شوکت سے راضی نہیں ہوئی شوکت کی وفات کے بعد اس کو احساس ہوا تھا کہ شوکت نے اس کو اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس کو خوش رکھنے کے خاطر بہت محنت کر رہا تھا اور فاخرہ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی مگر اس کے بدلے میں فاخرہ نے کبھی اپنے شوہر کو مسکرا کر بھی نہیں دیکھا تھا بلکہ ہر وقت اس سے شکایتیں کرتی رہتی چار بچوں کی پیدائش نے بھی فاخرہ کے دل میں شوہر کیلئے محبت نہیں ڈالی تھی مگر آج جب اچانک اس کے شوہر کی مید گھر آئی تو فاخرہ کی چیخیں نکل گئی تھی اسے اپنے شوہر کی قدر ہو رہی تھی کچھ روز تو فاخرہ کے اسی صدمے میں گزر گئے وہ اپنے شوہر کو اور اس کی دی گئی ان آیتوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی لیکن جب گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہوا اور بچے بھوک سے بلبلانے لگیا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے اس کو احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ چار معصوم جانے بھی تھی جو بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ابھی اس عمر میں بھی نہیں تھے کہ گھر کے حالات کو سمجھ کر صبر کر سکتے دوسری طرف اپنے باپ کی وفات کے بعد مینہ بہت ٹوٹ گئی تھی کیونکہ باپ کی وفات کے بعد تو فاخرہ نے جیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی اسے گھر میں اپنے بچوں کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا تب ہی مینہ نے خاموشی سے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تو فاخرہ نے بھی کمانے کا سوچا اور دل پر پتھر رکھ کر گھر سے نکلے دل ہی دل میں دکھی ہوتی سخت گرمی میں فاخرہ ایک کے بعد دوسرا دروازہ بجا رہی تھی مگر اس کی حالت اتنی بکھری ہوئی اور وہ سیدھا تھی کہ کوٹھیوں والے اسے بھیک مانگنے والی سمجھتے اور اس کی اگلی بات سنے بغیر ہی اس کے موہ پر اپنا دروازہ بند کر دیتے یہ زلط فاخرہ کے لیے بہت بڑی تھی بہت کوشش کے باوجود بھی وہ یہ تکلیف اور زلط برداشت نہیں کر پا رہی تھی ایک پل کو اس کا دل کیا کہ وہ سب کو چھوٹ چھاڑ کر اپنے گھر لوٹ جائے اور کبھی بھی گھروں میں کام کرنے کا نہ سوچے مگر گھر کا خیال آتے ہی اسے اپنے بھوک سے بلکتے بچے یاد آگئے آج تین دن ہو گئے تھے گھر میں کچھ نہیں پکا تھا اور اب یہ حال تھا کہ بھوک کے مارے بچوں کو نیم بھی نہیں آتی تھے بچوں کا خیال آتے ہی فاخرہ نے اپنی عزت نفس کو کچل ڈالا اور ایک بار پھر سے حمد کر کے لوگوں کے دروازے بجانے لگئے کہ کہیں سے تو اس کو کام مل جائے گا ایسا وہ کئی روز سے کر رہی تھی اور آگے بھی جانے کتنے روز اس کو یہ سب کرنا تھا اس کے علاوہ اسے کوئی اور ہنر نہیں آتا تھا کہ وہ کوئی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے بلاخر کئی روز کی جان توڑ محنت کے بعد فاخرہ کو ایک ایسی سوسائیٹی مل گئی جو بلکل نہیں بنی تھے اور وہاں پر شیفٹ ہونے والے لوگ بہت ہی امیر تھے اور ان کو ملازموں کی اشد ضرورت تھے یہی وجہ تھی کہ جب فاخرہ نے پہلا دروازہ بجایا تو اسے فوراں اندر بلا لیا گیا اندر ایک ادھیر عمر عورت بیٹھے ہوئی تھی اس نے بغور فاخرہ کا جائزہ لیا اور تھوڑے سخت لہجے میں کہنے لگی میں تمہارا کیسے یقین کرلوں کہ تمہیں واقعی ملازمت چاہیے تم کوئی فراجی عورت نہیں ہو اس کی بات پر فاخرہ فوراں بولے میں آپ کو ہر طرح کی قسم دینے کو تیار ہوں جی پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ چل کے میرا گھر دیکھ لیں جہاں پر میرے چار بچے بھوک سے نڈھال پڑے ہوئے ہیں کچھ ہی وقت پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد ہی میں مجبورن کمانے کے لیے نکلی ہوں ورنہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تو میں نے کبھی کمانے کا سوچا بھی نہیں تھا اور نہ کبھی مجھے یہ سوچ آئی کہ مجھ پر یہ دن بھی آ سکتے ہیں آج کئی روز ہو گئے ہیں مجھے لوگوں کا دروازہ بجاتے ہوئے مگر کوئی بھی کام دینے کو تیار نہیں آپ مجھ سے جیسی بھی جاہے گیرنٹی مانگ لیں مگر ایک بار مجھے کام دے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا فاخرہ روتے ہوئے کہنے لگے اس کی آنکھوں سے سچائی صاف ظاہر ہو رہی تھے اس لئے کچھ دیر اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ عورت بولی ٹھیک ہے کل سے تم کام پر آ جانا میں تمہیں ایک مہینے کے آٹھ ہزار دوں گی اور اگر تمہارا کام مجھے پسند آیا تو تمہارے پیسے بڑھا بھی دوں گی مگر یاد رکھنا میں دھوکہ اور جھوٹ برداشت نہیں کرتی یہ کہتے ہوئے عورت نے اپنے پرسے ہزار کا نوٹ نکالا اور فاخرہ کو تھمادے ہوئے بولی یہ لو اپنے بچوں کے لئے کچھ سامان لے لو اور کچن میں بچا ہوا کھانا پڑا ہے چاہو تو وہ بھی لے کر جا سکتے ہو مگر یاد رہے کل وقت پر آ جانا ہاتھ میں دبا ہزار کا نوٹ کھانے کی آفر اور آٹھ ہزار کا سن کر فاخرہ کی باچیں کھل گئی تھے وہ بے اختیار اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے خوشی کے مارے رونے لگے اور بولی آپ کا بہت بھلا ہو جی اللہ آپ کو اس سے زیادہ نواز ہے آپ نے میری مشکل آسان کر دی آج جب میرے بچے کھانا کھائیں گے تو آپ کو بہت دعائیں دیں گے اور بے فکر رہیں مجھ غریب کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں کہ میں آپ کو دھوکہ دوں میں کل وقت پر آ جاؤں گے اور آپ میرے کام سے بہت خوش ہوں گے فاخرہ کی بات اس عورت نے سرسری سے سنی اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ دیا فاخرہ نے جلدی سے کچن میں پڑا بچا ہوا کھانا اٹھایا اور تیس قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دے جیسے ہی فاخرہ گھر پہنچی تو بچے اس کے انتظار میں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے فاخرہ کے ہاتھ میں دبا لفافہ دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں وہ سمجھ گئے تھے آج ان کی ماں ان کے لئے کھانے کا انتظام کر لائی تھی فاخرہ نے کھانے کا لفافہ مینہ کے حوالے کیا اور بولی جلدی سے کھانا برتن میں ڈال کے لیا بڑے مزے کی خوشپوئیں آ رہی ہیں ہوتل کا کھانا معلوم ہوتا ہے آج تو ہماری موج لگ گئے شکر خدا کا مجھے کام بھی مل گیا ہے اب ہمارے گھر میں فاقی نہیں ہوں گے بس کل سے کام پر جاؤں گی اور تو گھر کے کام اور بچوں کو سنبھالنا ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے پھولی سانسوں کے ساتھ مینہ کو ہدایت دے رہی تھے اور مینہ جلدی سے سر ہلا کر کچن میں چل دے آج اتنے روز کے بعد اس کے بچوں نے خوب سہر ہو کر کھانا کھایا تھا دل ہی دل میں فاخرہ نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور آئندہ زندگی کو لے کر خوشکن خیالات سوچنے لگی اب فاخرہ کام پر جاتی دل لگا کر کام کرتے شروع شروع کے دنوں میں تو فاخرہ نے کماتے ہوئے صرف اپنے بچوں کا سوچا مگر جب ہاتھ میں آٹھ ہزار آئے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس کی دم توڑتی خواہشات ایک بار پھر سے سر اُبھارنے لگیں کاش اس کے پاس اتنا آ جائے کہ وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری کرنے لگے مگر آٹھ ہزار میں یہ ممکن نہیں تھا اس میں تو گھر کا خرچ بھی مشکل سے چلتا تھا فاخرہ نے اپنے دل کو تھپک کر بہلانا چاہا مگر اس کے خواہشات شدت سے سر اٹھانے لگیں تو ایک روز کام سے واپس آتے ہوئے اچانک سے ایک خیال فاخرہ کے دل میں جا گا اور اس نے ایک گھر کا دروازہ بجایا اور کام کرنے کی بات کی تو حسب معمول وہاں بھی ملازمہ کی ضرورت تھی انہوں نے فوراں سے فاخرہ کو اپنے گھر میں ملازمت دینے کی ہامی بھڑ لی تب فاخرہ نے وہیں کھڑے کھڑے ان سے تیہ کر لیا سبح سے دوپہر تک اس کی بیٹی گھر کا کام کرے گی اور پھر سپہر سے شام تک فاخرہ خود آئے گیا اس عورت کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور فاخرہ یہ نوکری ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی یہ عورت کام کے دس ہزار دے رہی تھی فاخرہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ مینہ کو اس گھر میں کام کیلئے آمادہ کرے گی گھر کی صفائی سترائی اور ایک وقت کا کھانا مینہ کر لے گی اور کپڑے دھونے اور باقی کا کام فاخرہ سنبھال لے گی کیونکہ وہ سپہر تک اپنے کام سے فارق ہو جاتی تھے اس طرح مینہ دوپہر تک گھر کے کام سے فارق ہو کر گھر جائے گی اور باقی کا وقت گھر کو سنبھال لے گی اور صبح سے دوپہر تک تو اس کے بچے ہمسائی کے پاس رہ سکتے تھے جو فاخرہ کی پکی سہی لی تھی اب اس کے ہاتھ میں آٹھ نہیں بلکہ اٹھارہ ہزار پیسے ہوں گیا ان اٹھارہ ہزار میں وہ آرام سے اپنے خواہشات پوری کر سکتی تھی فاخرہ نے دل ہی دل میں اپنا سارا پروگرام تیہ کیا اور خوشی خوشی گھر کو چل دی گھر پہنچ کر جب اس نے یہ خبر مینا کو سنائے تو مینا کے چہرے پر سایا سا لہرہ آ گیا وہ چھوٹی عمر کی لڑکی تھی اور باہیا اور اپنے باپ کی طرح خوددار بھی تھے اسے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا وہ تو اپنی سوتیلی ماں کو بھی روکنا چاہتے تھے مگر کچھ کہنے ہی پائی تھے اور اب فاخرہ چاہتی تھی کہ وہ بھی انجان گھر میں کام کرنے جایا کرے اس نے فاخرہ کو سمجھانا چاہا تو فاخرہ نے لا پروائی سے ہاتھ جھاڑے اور بولی کچھ بھی نہیں ہوتا ان بڑے لوگوں کے پاس تو وقت بھی نہیں کہ ہماری طرف دھیان دے سکیں آدھے سے زیادہ دن تو وہ لوگ کمانے کیلئے گھروں سے باہر نکلے رہتے ہیں اور جو آدھا وقت وہ گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے کمروں میں دبے رہتے ہیں تم خوام کھا کے وہم پال رہی ہو جتنے غریب اور لاچار ہم ہیں ہمارے جیسوں کی عزتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور تمہیں تو خود احساس کرنا چاہیے تھا کہ کمانے میں میرا ہاتھ بٹھو وگر تم کو تو مفت کی روٹی توڑنی کی عادت ہے خیر اب کل سے کام پر جانا میں انکار نہیں سنوں گے فاخرہ نے اپنی سوچ مینہ پر واضح کی اس کا انداز دو ٹوک تھا صاف ظاہر تھا وہ فیصلہ کر چکی تھے اور اب مینا کو اس کی ہر حال میں ماننی تھی مینا نے دکھتے دل سے ہامی بھر لے اور اگلے روز سے کام پر جانے لگے کچھ روز اس گھر میں کام کر کے مینا کا سارا خوف اور وہم دور ہو گیا واقعی اسے گھر میں کام کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اس گھر میں صرف دو میاں بیوی رہتے تھے دونوں نوکری والے تھے سبح کے گئے رات کو واپس آتے تھے اور اس گھر کا مرد شاید سو بہت جلدی جاتا اور رات کو لیچ گھر واپس آتا تھا یہی وجہ تھی کہ مینا نے صرف اس عورت کے شوہر کے بارے میں سنا تھا دیکھا ایک بار بھی نہیں تھا ایسے میں مینا کا سارا خوف جاتا رہا اور وہ پرسکون ہو کر گھر کا کام کرنے لگے اب مینا پر دوہری ذمہ داریاں تھیں وہ سب سے دوپہر تک اس عورت کے گھر میں کام کرتی تھی اور پھر دوپہر میں فارغ ہوتے ہی اپنے گھر کو لوٹ جاتے اور باقی کا وقت اپنے گھر کا کام سنبھالتے ہوئے اور بہن بھائیوں کو سنبھالتے ہوئے گزارتی تھی ایسے میں اس کی اپنی ذات کہیں کھو سے گئی تھی اس کا حساس کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا ایک مہینہ گزر گیا اور جب اس کو تنخواہ دینے کا وقت آیا تو تب تک اس کی مالکن اسے اتنا خوش ہو چکی تھی اس نے دس ہزار تنخواہ دینے کے ساتھ مہینہ کو اضافی بونس بھی دیا فاخرہ کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے جبکہ مہینہ کے وجود میں دھیروں اداسیاں کھل گئیں وہ جان گئی تھی اتنی ان آیات دیکھ کر تو فاخرہ کبھی بھی اسے کام سے نہیں ہٹائے گی مہینہ نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا اور چپ چاپ کام کرتی رہتی ایک روز جب وہ اس بنگلے پر پہنچ رہے اور حضب معمول کام شروع کیا تو اچانک اسے کچن میں ایک مرد آتا دکھائی دیا وہ جوان آدمی تھا اس نے نائٹی زیب تن کر رکھی تھی اور وہ اسی ہلیے میں کچن تک آ گیا تھا مہینہ کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو چھٹک کر رہ گیا پھر بولا کون ہو تم پھر جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا کہیں تم وہی لڑکی تو نہیں جسے میری بیوی نے یہاں ملازمت پر رکھا ہے مہینہ جوان آدمی کو اچانک اپنے سامنے پا کر حواظ باختہ ہو گئی تھے گھبرات میں اس کے موں سے بے ترتیب الفاظ نکل رہے تھے اس نے گھبراتے ہوئے مالکن کا پوچھا تو وہ آدمی بولا وہ پندرہ دن کے لیے بیرونے مل گئی ہے مگر تم نے چھٹی نہیں کرنی کام میں کوہتائی ہمیں برداشت نہیں ہوتے اب تم جلدی سے میرا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگاؤ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے نکل گیا تو مہینہ بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی وہ بری طرح بوکھلا گئی تھے اس کو یہ احساس مارے جا رہا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں انجان مرد کے ساتھ اکیلی تھے اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے مالک کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ٹیبل پر لگا دیا تھوڑی دیر بعد مالک تیار ہو کر آیا اور ٹیبل پر بیچ کر ناشتہ کرنے لگا اور مہینہ جلدی سے گھر کے باقی کام سمیٹنے لگے اسے محسوس ہو رہا تھا گھر کا مالک اسے ہی دیکھ رہا ہے مہینہ کو کوفت ہونے لگے جانے کیوں اتنی دیر تک گھر میں موجود تھا اور ابھی تک اپنے کام پر کیوں نہیں گیا تھا حالانکہ آج تو اتبار بھی نہیں تھا مہینہ یہی سوچتے ہوئے کام سمیٹ رہے تھے جبکہ وہ آدمی مسلسل اسے اپنی نظروں کے حسار میں لیا ہوئے تھا خدا خدا کر کے دوپہر ہوئی اور فاخرہ آئے تو مہینہ کی سانس میں سانس آئے وہ جلدی سے اپنا باقی کام سمیٹ کر وہاں سے جانے لگے تو اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا سارا کام تم کیوں نہیں سمیٹتی تمہاری ماں کیوں آتی ہے مہینہ کی بجائے فاخرہ بولی صاحب جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس لئے دوپہر میں جلدی چلی جاتی ہے اور باقی کا وقت بہن بھائیوں کو سنبھال دی ہے میں نے مالکن سے بات کی ہوئی ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں فاخرہ نے جلدی سے وضاحت دی تھے تاکہ اس گھر کا مالک برا نہ مان جائے فاخرہ کی بات سن کر وہ آدمی کچھ سوچتے ہوئے بولا ٹھیک ہے اپنا کام کرو مینا دل دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے گھر لوٹی تھے اسے آج اپنا باپ بہت یاد آ رہا تھا اگر وہ زندہ ہوتا تو اس طرح مینا کو غیر مرد کی نظریں نہ برداشت کرنی پڑتے مینا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے مگر وہ اپنا درد کسی کو نہیں بتا سکتی تھے اگلے روز جب مینا کام پر گئی تو دھر کا مالک گھر ہی میں موجود تھا یہ دیکھ کر مینا کو خاصی حیرانی ہوئی تھے کہاں تو وہ گھر پر نظر نہیں آتا تھا اور آج دوسرا دن تھا وہ گھر پر ہی تھا اور آج تو اس کی نظروں میں بیباکی صاف دکھائی دے رہی تھے وہ کام کے بہانے مینا کے قریب ہونے کی کوشش بھی کرتا تھا اور پھر ہر گزرتے روز اس آدمی کی بیباک حرکتیں بڑھنے لگی تھے اور جب اس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے مینا کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش گئے وہ آیاش آدمی تھا اب جب اس کی بیوی گھر پر نہیں تھی اور گھر میں خوبصورت اور کم عمر لڑکی اس کو دکھائی دے رہی تھے تو اس کی نیت خراب ہو گئے مینا اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنے لگے اسی وقت فاخرہ آ گئے اس کو آج وہاں سے جلدی چھٹے مل گئے فاخرہ کی بے وقت مداخلت سے وہ آیاش آدمی خاصا بدمزہ ہوا مگر پھر اس کے شیطانی دماغ نے ایک اور بات سوچے فاخرہ کے آتے ہی مینا زارو کتا روتے ہوئے اپنے گھر کی جانے بھاگنے لگے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے گھر پہنچ کر ہی مینا نے دوسری سانس لی تھی اس نے چھان لی کہ آج فاخرہ سے دو ٹوپ بات کرے گی دوسری جانب جیسے فاخرہ بھی کچھ کچھ سمجھ گئی تھی اور پھر اس آیاش آدمی نے فاخرہ کی سوچ کو زبان دیا اور بولا تمہاری بیٹی پر میرا دل آ گیا ہے میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں میری بیوی کو آنے میں ابھی بارہ روز باقی ہیں اگر تم اپنی بیٹی میرے حوالے کرو تو دس روز کے روزانہ اتنے پیسے دھونگا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچ رہوں گا میں جانتا ہوں وہ تمہاری سوتیلی بیٹی ہے سودہ برا نہیں ہے تم اپنا اور اپنے بچوں کا سوچو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا بلکہ تم سب کا جینہ حرام کر دوں گا تم مجھے جانتی نہیں ہو یہ باتیں سن کر فاخرہ پہلے تو گھبرا گئی مگر دھیروں پیسوں کا سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں ڈیل اتنی بری نہیں تھے اتنا پیسہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جتنا اسے دینے کا کہا گیا تھا اور پھر مینا کون سے اس کی سگی اولاد تھی اگر وہ اپنی سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے گی تو کیا ہو جائے گا اس آدمی نے فاخرہ کو دو دن سوچنے کیلئے دیا فاخرہ جب گھر لوٹی تو اس کے دل و دماغ میں سو ترہاں کی سوچیں پل رہی تھی اس کے آتے ہی مینا نے اس کو اس عیاش آدمی کی حرکتیں بتائے مگر فاخرہ نے کسی بات پر توجہ نہیں دی تو مینا کو خطرے کی گھنٹی بچتے محسوس ہوئی سب سن کر فاخرہ خاموش تھے مطلب کوئی گر بڑھ تھے دو دن تک فاخرہ کی چپ نہیں ٹوٹے البتہ اس نے مینا کو کام پر جانے کیلئے بھی نہیں کہا لیکن دو روز بعد فاخرہ کی چپ ٹوٹے اور جو کچھ اس نے کہا اسے سن کر مینا کے سر پر آسمان گرا تھا وہ مینا کا سودہ تیہ کر آئی تھے چند راتوں کے عوض اسے ڈھیر سارا پیسہ ملا تھا اور اب وہ چاہتی تھی کہ مینا بھی اس کی بات مان جائے اور جب تک مالکن نہیں لوٹ آتے وہ اس کے شوہر کی راتیں رنگین کرے مینا کے عوثان خطا ہو گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اس حد تک گر جائے گی اس نے فاخرہ کو سمجھانے اور احساس دلانے کی بہت کوشش گئے مگر فاخرہ کے سر پر ان پیسوں کا بھوت سوار تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھے مینا نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کیا تو فاخرہ نے پہلے پہل اس کو آرام سے منانے کی کوشش کی پھر دھمکایا اور تب بھی اس کی بات نہیں بنی تو اسے خوب برا بھلا کہا اور زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھایا صرف اتنا ہی نہیں مار پیٹھ کر لینے کے بعد وہ مینا کو زبردستی اس مرد کے حوالے کرنا چاہتی تھی مینا کو اس کے سنگین ارادوں کا علم ہوا تو اس کی روح فنا ہو گئے اور وہ اپنے بچاؤ کی ترقیبیں سوچنے لگے اس نے فاخرہ سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور وہ چانتی تھی فاخرہ ان پیسوں میں سے آدھے پیسے خرش کر چکی تھی اس نے خود کو نارمل کیا اور فاخرہ کو بے وقوف بنانے کیلئے اسے کہا اممہ میں جانتی ہوں آپ گھر کی مجبوری اور بچوں کی بھوک کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے مجھے ایک دن دیں تاکہ میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر سکوں یہ سن کر فاخرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی اس نے بھی مالک صاحب سے کچھ دن کا ٹائم لے لیا مینہ کے پاس ایک دن تھا اور وہ سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے مینہ نے فاخرہ سے نظر بچا کر اس کے بکسے میں پڑے لاکھوں میں سے کچھ پیسے نکال لیا اپنا ضروری سامان باندھا اببہ کی پرانی رائری اٹھائی جس میں اس کی خالہ کا پتہ درج تھا اور پھر رات میں جب سارے سو گئے تو مینہ نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے بھاگ گئے وہ کراچی اپنی خالہ کے پاس جا رہی تھی جہاں وہ اپنے باپ کی زندگی میں ایک بار گئی تھی اسے پوری امید تھی خالہ اس کی مدد کریں گے اسے آج بھی یاد تھا جب وہ گئی تھی تو خالہ نے کتنے پیار سے اس کو اپنے گلے سے لگایا تھا اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اسے خوف تھا کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے وہ عیاش آدمی اس کو دیکھ نہ لے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ خیر خیریت سے کراچی پہنچ گئے زندگی میں پہلی بار وہ کراچی اکیلی آئی تھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی مگر جو زلط وہ دیکھ چکی تھی یہ ڈر اور خوف اس سے زیادہ نہیں تھا اس نے ٹیکسی والے کو خالہ کا آڈریس دکھایا اور خالہ کے گھر پہنچ گئے خالہ کے گھر کا دروازہ بجاتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی کہ جانے سب کا کیسا رد عمل ہو مگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا خالہ نے بہت محبت سے تڑپ کر مینہ کو سینے سے لگایا تھا اسے اپنی چھوٹی بہن کی اکلوتی بیٹی بہت پیاری تھی پھر جب مینہ نے روتے ہوئے خالہ کو سب بتایا تو حقیقت جان کر خالہ بہت رنجیدہ ہوئی اور کہا تم نے یہاں آکر بہت اچھا کیا مینہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور رہی بات اس زلیل عورت کے تو دیکھنا اب اس کا کتنا بران جام ہوگا امیر بندے کا پیسہ کھا کر بیٹھی ہے اور یہ پیسہ اس کو قبر تک لے جائے گا تم اب اس کی فکر مت کرو سمجھو کہ تمہاری خوشی کے دن آنے والے ہیں آخر میں خالہ کا لہجہ بہت مائنی خیز تھا مگر میں نہ نہیں سمجھ پائے وہ تھکی ہوئی تھی جانے کتنی راتوں سے نہیں سوئی تھی اور پھر کچھ دنوں میں خالہ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا انہوں نے مینہ کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کر دی مینہ کا شہر بہت اچھا تھا اس نے بہت محبت سے مینہ کو اپنا آیا تھا مینہ کی زندگی میں خوشیں آ گئی تھی اور فاخرہ کی عطاب سے بچ گئی تھی دوستو یہ تھی ایک پیاری اور معصوم سی لڑکی مینہ کی کہانی اس دنیا میں مینہ جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو پتہ نہیں کیا کچھ چھیل رہی ہیں خدا سے دعا ہے کہ وہ تمام لڑکیاں جو بہت معصوم ہیں اور اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں خدا ان کی عزت کو محفوظ کرے اور ان کی بہت زیادہ حفاظت کرے دوستو امید کرتے ہوں کہ اس کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہماری کہانیوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے شاید کسی کو بہت بڑا سبب مل سکے آپ میری کہانیاں کہاں کہاں سے سنتے ہیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بدایا کریں ملتے ہیں ایک نئی اور سبب آموز کہانی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں علیزہ کامل کو اجازت دیجئے اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے